موسیقی سنوار کو پیٹرول کے دام میں بیس دن کے بعد بڑھت درج کی گئی جبکہ ڈیجل کے دام میں تین دنوں کے بعد ستہ کے بعد بڑھتری ہوئی ہے جہاں ڈلی کلکتہ ممبئی چننائی میں پیٹرول کے دام ستہ روپے تینتیس پیسے بہتہ روپے چوالیس پیسے پچھتہ روپے ستانوے پیسے اور تیہتہ روپے کے قریب رہے اور وہیں ڈیجل کے دام بھی پیسٹھ روپے باسٹھ سرسٹھ روپے چالیس ارسٹھ روپے کتر اور انہتر روپے بتیس پیسے رہے آپ کو بتائیں کہ انتراشترے بازار میں کروڈ آئل کے ریٹس کے آدھار پر ہی پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں کا بڑھت اور گھٹت ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں رویوار کو بھی نہیں ہوا تھا بدلا جی ہاں آپ کو بتائیں کہ ابھی دلی میں پیٹرول کی قیمت 70 روپے 28 پیسے کے قریب ہے اور ڈیجل 65 روپے اور 56 پیسے کے قریب بکرا ہے سونے کے بھاو میں لگاتار دوسرے دن بھی گراؤت درج کی گئی جانئے کیا ہے سرافہ بہن بھاو سونا لگاتار دوسرے دن بھی سستا ہوا ہے منگلوار کو چانڈی کے بھاو میں گراؤت آئی ہے تو آج جانتے ہیں کیا رہا سونے چانڈی کا ریٹ سونے کے بھاو میں دوسرے دن بھی گراؤت درج کی گئی ہے دو دن میں سونے کا بھاو 200 روپے تک نیچے آ چکا ہے چانڈی بھی گراؤت کے ساتھ جاری ہے منگلوار کو دلی سرافہ بزار میں سونے کا بھاو 145 روپے گر کر 34,080 روپے پر آ گیا بھاو میں گراؤت کے پیچھے ویشوک کارنوں کا ہاتھ رہا چانڈی کا بھاو 100 روپے گرہ اور 41,000 پر چانڈی آ گئی پرتک لوگرہ چانڈی میں آج بھی انڈرسٹری اور سکہ نرماتاؤں کی مانگ نہیں رہی ٹویڈرز کے مطابق مجبوط ڈالر کی وجہ سے لوگوں نے سونا خریدنے میں زیادہ روچی نہیں دکھائی ویشوک اسپرپا نیو یورک میں سونے کے ریٹ میں گراؤت دیکھی گئی سونے کا بھاو نیو یورک میں 0.01 فیصدی گر کر تیرہ سو آٹھ پوائنٹ سیون ڈالر پرتی آنس اور چانڈی کا بھاو 0.13 فیصدی چڑھ کر پندرہ دشملہ آٹھ شونی ڈالر پرتی آنس رہاستانی بازار نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اور نائنٹی نائن پوائنٹ فائی پرتیشت سودتا والا سونہ ایک سو پینٹالیس روپے گرہ اور چانتے سہزار اسی اور تینتے سہزار نو سو تیس پر دس گرام پر آ گیا سونے کے ریٹ میں پچپن روپے کی گرہوٹ سوموار کو درج کی گئی جی ہاں تو کیسی لگی آپ کو یہ خبر کاروبار سے جڑی تمام خبروں کے لیے ہمارے اس چانل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے کمنٹ ضرور دیں اگر یہ خبر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس پور ووچنگ ایچ جن نیوز سبسکرائب کرنا نہ بھولے